تو نمشکار بھائیوں اور بھائیوں کی بھوجائیوں سواگت ہے آپ کا آج کے اس گھمہ سان مقابلے میں جہاں ایک طرف ہے ہمیشہ کی طرح بھارت اور دوسری طرف ہے لمبے بچے پیدا کرنے والا دیش ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز نے آج ٹوز جیت کر کیا ہے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ شاید وہ اپنے سارے خونکار فاز بولرز کو دینا چاہتے ہیں نئی بول کا فائدہ کھیل کی پہلی گیند اور بولنگ کرنے آ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے سب سے خونکار بولر تھوماس اور بلے بازی میں ہے پانچ روپے والا شکر جسے آپ تلسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تھوماس کی پہلی بونسر کے سامنے شکر پوری طرح ناکام دیکھ کے کھیل لے دیکھ کے بھائی دکھائی تو نہیں دیرا کچھ کھیل کی دوسری گیند تھوماس کتے کی طرح لمبہ رنب لے کر آتے ہوئے ایک کے بعد ایک لگا تھا باؤنس بول اور شکر کے حالت بہت خراب بول وکر کیپر کے اوپر سے سیدھے پاؤنٹ کی طرف جاتے ہوئے اور ملیں گے چار رن اور پاویلین میں بھی گولی اور کونی بہت پریشان بھائی اتنی باؤنس بول فکے گا تو لڑکے کیسے کھیلیں گے لڑکے چھوڑ ایسی باؤنس بول تو ہم بھی نہیں کھیل پائیں گے بھائی پہلے ہی بولا تھا ٹیم میں چٹی کو لے لو یہ شکر کے بس کی کچھ نہیں ہے چٹی کو تیرا باپ لے کر آئے گا وہ ویسے بھی 3 پوئنٹ ہو کی تیاری کر رہا ہے اور میدان میں شکر روید سے سلا مانگتے ہوئے بھائی کیا لگتا اگلی بول بھی باؤنس ڈالے گا گیا دیکھ بھائی میرے باپ سے پوچھ کے تو بول ڈالنی رہا مجھے کیسے پتا ہوگا تو اپنی کرکٹ کھیل مجھے اور پورے انڈیا کو تجھ پہ پورا وشواس ہے کہ تجھے زیرو پہ آؤٹ ہونا ہے تو ختم کرنا ہے یار گولی بھائی کو آنے دے پر بھائی سینچوری بھی تو میں ہی مارتا ہوں ہاں یہ تو بات ہے دس بار زیرو پہ آؤٹ ہونے کے بعد ایک بار تو تُو سینچوری مار ہی دیتا ہے اگلی گین اب دیکھنا ہوگا کہ شکر اس تیز باؤنسر کا کیسے سامنا کریں گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کپتان گولی کس بلے باؤنس کو بھیجنگی رشب جا تُو نیکس ہے بھائی بھائی تم بولنگا تو ورلڈ کپ تمہارے قدموں پہ ڈال دوں گا پر بھائی مجھے ماف کرو یہ بولر بہت گندی باؤنس پہیک رہا ہے میں نہیں کھیل پاؤں گا بات تو تیری صحیح ہے تجھ میں وہ بات نہیں ہے جو اس باؤنسر کو کھیل کے دکھائے ایسی باؤنسر کو کھیلنے کے لیے ایک اچھے بلے باز کی ضرورت ہے ایک اچھے بلے باز کی گولی تُو جا اب تجھے ہی کچھ کر کے دکھانا ہوگا بھائی بھائی وہ تو صحیح ہے لگتا ہے مجھے ہی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا اب دیکھنا میں اب میں دکھاتا ہوں تم سب کو کی کیسے دوسرے بال پہ آؤٹ ہوتے ہیں اے بھگوان میری مدد کرو بھگوان میری مدد کرو کچھ چمتکار کر کے دکھاؤ موسیقی موسیقی بھائی آپ کون آئی آپ چٹٹی دو دشم لفشونے مطلب چٹٹی 2.0 چٹٹی چٹٹی والا ارے ڈاکیا لگتا ہے بھائی ڈاکیا نئی بھائی آ کوئی چٹٹی وٹی نہیں چاہیے میں چٹٹی دینے نہیں کرکٹ کھیلنے آیا ہوں کرکٹ کھنڈ ارے جاؤ بھائی آ آگے بڑھو ویسے بھی ہم بہت پریشان ہے میں یہ میچ تم کو جتا سکتا ہوں ہل تو تو ٹھیک سے پانی رہا ایسے 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 کر رہا ہے تو گھنٹا میچ جتائے گا یہ جنٹلزمن گیم ہے جنٹلزمن گیم یہاں انرجی سپیڈ اور دو چار چیزیں اور سب چاہیے ہوتا ہے انرجی اور سپیڈ تم سے چار سو گنا زیادہ ہے باقی دو چار چیزیں وہ تو تم کو بھی گھنٹا نہیں آتا مجھ کو جانے دو ماں قسم میچ جتا دوں گا ماں قسم کھا کے بول رہا ہے تو دیا تجھے ایک موقع گولی یہ کیا کر رہا ہے بھائی اور کوئی آپشن ہے پر وہ تو ڈاکیا ہے جا سمرن جا جی لے اپنی زندگی موسیقی 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 ارے پاپ میں وہ سب تو ٹھیک ہے پر میرا پیگر کون بنائے گا اور جلدی آئے ہوئے اور یہ کیا چٹی میدان چھوڑ کے جاتے ہوئے اب بھارت کے لیے ایک چنٹا کا فیشے اور ویسٹ انڈیز کے پاس ایک آخری موقع بھائی چٹی تو چلا گیا اب یہ گیل ہماری لگائے گا we have to win this guys without چٹی بھائی کیسے confidence سے کیسے بھائی confidence سے match کے اگلی گیل بلے بازی پر ہے چھکو کی مشین کرس گیل گیل نے آگے بڑھ کے بلہ گھمایا اور سیدھا چھے رن پھر سے ایک چوکا ایک اور چھے رن اب اگر بھارت کو یہ match جیتنا ہے تو گیل کو روکنا بہت ضروری بلے باز نے آگے بڑھ کے بلہ گھمایا اور گیل کا ایک اور شاندار چھکا گیل کے دو سو رن پورے ہوئے اگر ایسے ہی حالات رہے تو بھارت کو پھر سے ایک بار ہار کا سامنا کرنا کرنا بڑھے گا اگلی گیل اور بلے بازی پر ہے گیل اور بولنگ پر ہے شامی گیل آؤٹ ہو چکے ہیں اور شامی کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں اور اب ہم میچ کی آخری گیل ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لئے چاہیے تین رن پر اگر یہ match ڈرو بھی ہو جائے تو ویسٹ انڈیز خوش ہو جائے گا بلے باز نے پڑھلا گھم آیا بول تین سے فیلٹر کی طرف جاتے ہوئے لگتا ہے شاید ایک رن آئے گا فیلٹر میں بول فیکی اور ایک آور تھو یہاں ویسٹ انڈیز کے لئے ایک موقع بیٹس من دوسرا رن لیتے ہوئے فیلٹر نے بول فیکی اور match draw کی طرف بڑھتا ہوا لگتا ہے دو رن پورے ہو جائیں گے اور ایک ڈائریکٹ ہیٹ اور امپائر نے دکھایا تھرڈ امپائر کا اشارہ تھرڈ امپائر کا ڈیسیجن ابھی آنے والا ہے اور تھرڈ امپائر نے آؤٹ دے دیا ہے اسی کے ساتھ انڈیا match جیت گئی ہے